ایک سوال ہے ہم باہر نکل دے نہیں باتے کبھی غور کیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے وہ شامی بچہ جس نے اپنے ماں باپ کو شہید دیکھا اپنے سب رشتہ داروں کو شہید دیکھا اور اپنے گھر کے سامنے جو تباہ و برباد ہو چکا تھا گھر کے اینٹوں اور پتروں پر بیٹھ کر اس نے یہ کہا تھا میں اپنے اللہ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا وہ پلسطینی بچی جو بوک سے نڈال ہو کر اپنے رب سے پریاد کرنے لگی اور اس نے کہا اے اللہ مجھ سے زندگی لے لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں یہ شکایتی کہ ہمارے رب کو نہیں پہنچی میرا کی بچی جس نے باگتے ہوئے پیچھے صحافی سے کہا اکل میرا ویڈیو مت بنائی میں بے حجاب ہوں اس بچی کو اللہ نے نہیں دیکھا اور دیکھیں وہ سمندر میں ڈالی جانے والے اور بے جانے والی سیرین بچی وہ بچہ جو ترکی کے ساحل اس سمندر پر گرا پڑا تھا سمندر کو بھی اس پر رحم آیا اور اس کو باہر ساحل پر پینک دیا اور دوبارہ نہیں ڈبویا لیکن اس ظالم دنیا کو اس پر رحم نہیں آیا کیا اللہ نے اس بچے کی شکایت نہیں سنی ہوگی اس زمین و آسمان نے سمندر کے ساحل پر پڑے سمندر کے لہروں میں ڈوبنے والے بچے کی پر یاد نہیں سنی ہوگی میں اس موقع پر اس بچے کی ماں کی بات تو نہیں کروں گا کہ اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس کا لال سمندر کے کنارے مرا پڑا تھا کتنی شکایتیں لگائی ہوگی اس بچوں نے ان بچوں نے اور میں ہی بھی بتاؤں کہ ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے امریکہ کے جیل میں اس پوری امت کے بارے میں کتنی شکایتیں لگائی ہوگی اللہ کے ہاں وہ اللہ نے نہیں سنی ہوگی اور کتنی باتیں بتاؤں آپ کو مسلسل دائی سو دنوں سے زیادہ کشمیری جو گروں کے اندر بند ہے اور ایک لمحے کے لئے وہ نکل نہیں پاتے ہیں وہ ہمارے بچے ہماری بچیا ہماری بہنیں ہماری مائیں جو دن رات رو رو کر گزارتے ہیں اور جی خوبکار میں ان کی راتیں اور ان کے دن گزرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی وہ شامی بچی جس نے دم توڑتے وقت کہا تھا میں اللہ کے پاس جا کر اس کو سب کچھ بتاؤں گی کہ ہاں اللہ نے اس کی شکایت نہیں سنی ہوگی میں اس موقع پر یہ بھی بتاؤں ذرا قریب آ جائی ہے وزیرستان کے متاثرین کے بکاخیل کیمپ میں وہ ٹٹڑتی سردی میں پلاسٹک کے خیوے کے نیچے بچیاں وہ شکایت کس کے سامنے کر رہی تھیں اللہ نے ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی اور کیا کیا بتاؤں وہ زینب اس کی دردناک حالت جو قابل بیان نہیں وہ عوض نور اور اس جیسے لا تعداد بچے اور بچیاں جو اس امت کے اپراہت کے ہاتھوں زبا ہوئی شہید کر دی گئی کہ اللہ نے ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی ان سب کا مدعوہ کرنا ہوگا تب ہم اس کے آل ہوں گے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکے یہ ہماری خداف جو پوری چار شیٹ جمع ہوگئی ہے یہ دنیا بادشاہی یہ دنیا کی حکمرانی یہ کسی اندیر نگری پر اور کسی ایسے بادشاہ کی نہیں ہے جو دیکھتا نہیں ہے یہ اندیر نگری نہیں جہاں چوپٹ راجہ حکمرانی کر رہا ہو یہ ایک بیدار ذات کی بادشاہی ہے اس کے عذاب کا اس کے غزب کا اور غصے کا کھوڑا برسہ ہے اللہ کی خاطر توجہ کے جیئے توبہ کے جیئے ہم سب پر علازم ہے اپنے ان جرائم سے توبہ کرے تب اللہ ہم پر رحم پرمائے گا یہی دعا ہے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم پر رحم پر